ایک بھائی صاحب اپنے شہزور ٹرک پر بیٹھ کر شہر کے چوک میں پہنچے اور لگے وہاں بیٹھے مزدوروں کو آوازیں دینے لگے کون کون جانا چاہتا ہے میرے ساتھ مزدوری پر دو دو سو روپے دہاڑی دوں گا پہلے پہل تو لوگ ان صاحب پر خوب ہنسے پھر اسے سمجھانے کے لیے اٹھ کڑے ہوئے کہ جنابے والا آج کل مزدور کی دہاڑی پانچ سو روپے سے کم نہیں ہے کیوں ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کوئی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ نہ بنوائیے اپنا مزاک وہ صاحب اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور سنی انسنی کر کے مزدوروں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتے رہے شور کم ہوا اور بہت سارے مزدور تھک کر واپس جا بیٹھے تو تین بزرگ بوڑے مزدور جن کے چہروں سے ہی تنگ دستی اور مجبوریاں آیاں تھی ان صاحب کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور بولے صاحب جی چلیے ہم کرتے ہیں مزدوری اس بے روزگاری سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس مزدوری کر کے کچھ کم آ لیں اور گھر کے لیے دار روٹی بنا لیں بھائی صاحب نے ان تینوں کو ساتھ لے جا کر ایک یوٹیلٹی سٹور پر روکا تینوں کو ایک اکتھیلہ بیس کلو کیاٹے کا پانچ پانچ کلو چینی اور پانچ کلو گی لے کر دیا تینوں کے ہتھیلی پر پانچ پانچ سو روپے بھی رکھے اور اجازت دیتے ہوئے کہا بس آپ کا اتنا ہی کام تھا آپ لوگ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں دوسرے دن وہی صاحب دوبارہ اپنا شاہزور ٹرک لے کر اسی جگہ پہنچے اور آواز دی کون کون جانا چاہتا ہے میرے ساتھ مزدوری پر دو دو سو روپے دیاری دنیا سب کو مزدور تو گویا تیار ہی بیٹھے تھے سب سے پہلے چڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے سب ٹرک پر سوار ہو گئے سنایا بھائی صاحب نے سب سے مغرب تک کام کروایا اور پورے دو دو سو روپے مزدوری دے کر چھتی دی موسیقی موسیقی